مزید ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کیجئے اور ان نوٹیفکیشنز کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو میں نے ہمیشوی کولان ٹریننگ سورل کی طرف سے آپ کو شام دید کہتا ہوں دوستو آج کل یہ خبر چل رہی ہے جی کہ 20 اکتوبر کے بعد موبائل بند ہو جائیں گے جو بھی موبائل ہیں وہ تمام موبائل کام کرنا چھوڑ دیں گے وہ بند کر دیے جائیں گے پیڈیا کی طرف سے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ آپ کے موبائل کے متعلق ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ نے کیسے ویریفائی کرنا ہے اور کیسے ان کو آپ نے دیکھنا ہے کون سا موبائل اوریجنل ہے کس کا ٹیکس پی کر کے پاکستان میں یوز کیا جا رہا ہے اور کون سا موبائل ہے جو غیر ٹیکس پی کیے پاکستان میں آیا اور یوز کیا جا رہا ہے تو یہ چلتے ہیں دوستو اپنی ویڈیو کی طرف دوستو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل کی آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی لیٹس ویڈیو کو نوٹیفکیشنز بیلتے رہے ہیں چلتے ہیں جی دوستو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ پی ٹی اے نے تین چار دن پہلے یہ ارڈینلز باس کیا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ تمام ان لیگل ڈیوائسیز جو پاکستان میں چلی ہیں جو جی اے سیم سے ارڈیسٹر تو ہیں یہاں جی اے سیم سے ارڈیسٹر نہیں بھیا لیکن پاکستان میں پی ٹی اے سے ارڈیسٹر نہیں ہے تو وہ ڈیوائسیز جو پاکستان میں 20 اکٹوبر کے بعد بلوک کر دے جائیں گی دوستو پی ٹی اے کی طرف سے یہ جو ہے یہ اپشن اس لیے آئی ہے کہ بہت ساری انویلڈ ایکٹیوٹیز ان ڈیوائسیز سے ہو رہی ہے بہت ساری پرابلم سارے ہیں جس وجہ سے ان ڈیوائسیز کو ٹریک کرنا ان ڈیوائسیز کو ٹریس کرنا ضروری ہو گیا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے دوستو پی ٹی اے نے یہ کیا کہ اپنی ایک سب سے پہلے پی ٹی اے نے تمام دوستوں کو تمام پاکستانیوں کو یہ آگاہی دینے کے لیے ایس ایم ایس کمپنین کے ایس ایم ایس اور کمرشلز بغیرہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 20 اکٹوبر کے بعد تمام موبائل فونس چاہے وہ کسی بھی کمپنین کو چاہے وہ رجسٹڈ ہوں یا نہ ہوں بند کر دے جائیں گے جو موبائل فونس پی ٹی اے کی طرف سے رجسٹڈ ہیں وہ تو چلیں گے اور جو رجسٹڈ نہیں ہے وہ بند کر دے جائیں گے تو دوستو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے رجسٹڈ ان کو چیک کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو سب سے پہلے آپ اپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ لکھیں گے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش سٹار ہیش زیرو سکس ہیش تو آپ کے پاس ایک فیفٹین ڈیجٹ کے بعد سلیش کے بعد دو ڈیجٹ آئیں گے مطلب ٹوٹل اٹھارہ ڈیجٹ ہوں گے جس میں ایک سلیش ہوگا تو پاکستان میں جو ای 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 نمبر چلتا ہے وہ پندرہ ڈیجٹ والا ہے تو ہم اس کو کیسے یوز کریں گے اس کو ہم چیک کیسے کریں گے آپ اس کو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹائپ میسج میں جانے کے بعد آپ نے اس کو ایڈ فور پر میسج کر دینا ہے تو آپ کو ریپلائی میں میسج آئے گا کہ آپ کا جو ریوائیس ہے آپ کا جو موبائل ہے وہ ویلڈ ہے آپ کے موبائل کا ای ایم آئی نمبر جو ہے وہ ویلڈ ہے ان ویلڈ ہے نان کمپلائنٹ ہے کمپلائنٹ ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کے بعد دوسرا طریقہ کر رہے ہیں آپ ان کی ایپ جو ہے گوگل سے اپ بلے سٹور میں جا کے میں سچ کر کے دکھا دیتا ہوں لائی ہی آپ کو یہ دوسرا طریقہ کر رہے ہیں وہ میں ڈائریکٹل یہاں پر آجاتا ہوں آپ جہاں پر آپ دیکھیں اس پر آپ کلک کرتے ہیں میں آپ کو ڈائریکٹلی لے جاتا ہوں ٹھیک ڈیوائیس ویریفیکشن سسٹم ٹی بی ایس ڈائر بی ایس پاکستان تو یہ ایک ایپ ہے یہ آپ ٹی ٹی اے کی طرف سے آئی ہویا اس پر آپ دیکھیں یہاں پر کس طرح سے چیک ہوگا پہلا آپ دیکھیں یہ آپ نے یہاں پر ایمائی نمبر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ کو ویریفائی دے گا تو اکے کر دے گا اگر نان کمپلائنٹ ہے تو یہ دیکھا دوائیس ویریفیکشن سسٹم اور یہ تمام چیزیں اس میں یہ ہمیں بتائے گا ٹھیک ہے دوسرا طریقہ کر یہ ہے یہ آپ آپ کا جو ہے یہ آپ نے آپ کی جتنے بھی سمارٹ فون ہوں گے ان میں آپ انسٹال کر کے اس کو چیک کر سکتے تھو سمارٹ فون ٹھیک ہے دوستو اور تیسرا طریقہ جو بچی ایزی ہے اگر آپ جو بھی بندہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے موبائل کو یوز کرتا ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ اس سائٹ پر آجائیں آپ ڈائریکٹ ہی گوگل پر لکھیں میں گوگل سرچ کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ لکھیں ای 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 آئی ویریفیکشن تو میں اس کو ایسا کلک کرتا ہوں تو آپ دکھیں یہاں پر یہ آجائے گی آجائے گی ویب سیٹس یہاں پر ہم دکھیں گے پی ٹی ای 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 اے ای 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 لاین اکیشن سائٹ تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ پہلا جو ہیں یہ آ رہا ہے دوسرا می呀 پی ٹی garsہ کبھی آجائے گا آپ کیا کرنا ہے جس میں آپ کریں گے sabor اج io AMAAai ف dei جائے ما Tzu ایمزان سے تم فصیل سچیں گے تو اس میں آپ کلک کرلی干 آپ نے میکس پی بجائے یہ ای정انی میسیج بتائی گے کیا کرنا، ٹھیک دوستوuinely ہ Leon کی دیوائی تاڑھا ہے that the mobile device is pta compliant and can use these mobile devices and continue streaming network devices without any issues تھے کہ تو اس کے پاس device میں valid insert sim and make a call SMS تھے کہ تو دوسری یہ ہے اور تسیر device میں not compliant please insert all your sims in devices and use them تھے کہ تو اس کے پر device emi block اگر آپ کو اپنے مسجھ نہیں تو آپ نے ڈی آئی آر بی ایس ڈاٹ پی ٹی ڈاٹ ڈاٹ پی کئی اس پہ آنا ہے اور اس پہ آنا ہے اور آپ نے انٹر کر دینا ہے آپ دیکھیں یہ ایک سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے جو ای 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 نمبر جہاں کو کیسے لینا ہے آپ دیکھیں یہاں پر اوپر بھی انگل لکھا ہے تو فائن موبائل فون ای 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 نمبر دائر سٹار ہیش 0 6ہ تو میں نے سٹار ہیش tres ہس میں اوری اس کی چک کرتا ہوں یہاں مرے پاس اک چھوٹا سا موبائل ہے یہ بھی انڈروائیڈ ہے میں نے یہاں پر سٹار ہیش 0 6 , ڈائر کیاق پاس ار مائی نمبر آ گیا میں آپ کو یہاں پر کائے کرکے دکھا دیتا ہوں جو میں اپنا ای ای ایر مائی نمبر۔ حسومہ اس کے بعد دوستو یہاں پر ایک سلیش اور پھر ڈیوائس کے کوڈ آجاتا ہے دو ڈیجٹ اور آتے ہیں لے ہم نے اس کو نہیں دکھنا ہم نے پہلے پندرہ ڈیجٹ دکھنا ہو لیکن ہے اس کے بعد اس کو ہم نے ویریفکیشن کرنا ہے وہ چیک کرنا ہے اب جیسے ہی چیک کریں گے تو تھوڑا سا ویٹ کریں گے دیکھیں دیوائس یہ میں نمبر is valid ٹھیک ہے insert sim and make a call sms to anyone or before 2010 to 2018 date for auto registration دوستو اس میں یہاں کہ آپ کی device ہے وہ continue چل رہی ہے تو آپ کی جو یہ اگر single sim device ہے تو وہ اس کو continue چلنے دیں اس میں single sim ڈال کے اور اگر double sim ہے double sim ہے تو آپ ان دونوں sims ڈال کے اس کو active رکھیں اس سے آپ کی بھی شکتوں پر کے پاس device جو ہے اس کے بعد میرا ایک اور موبائل ہے اس کو میں چیک کرتا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا بھی کلیر کرکے تو اس کو کیسے ہم نے کرنا ہے تو یہ میری device ہے اس پر ہم دیکھتے ہیں کیا یہ میرے پاس آگیا اس کو میں نے چیک لگایا اور چیک کر دیا یہ میرے پاس آگیا اس کو میں نے چیک لگایا اور چیک کر دیا جو سو اس میں بھی device جو کنڈلو چلنا شروع کرتے ہیں دوستو اس طرح کے بار سے آپ دین طریقوں سے واریفائی کر سکتے ہیں ایک ہے آپ کو sms آپ نے email number لے کے اس کو 8484 پر sms کرتے ہیں دوسرا طریقے کار ہے جی آپ نے اس کو اپ کے ذریعے آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے اور دین جو طریقے کار ہے وہ ہے جی آپ نے ان کو website کی طرف سے ویب سیٹ سے آپ email number دے کے واریفائی کر سکتے ہیں جو اس طریقے کار سے آپ نے اپنے اپنے devices کو واریفائی کرنا ہے تو آپ کے جو موائل فونز ہیں وہ آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ وہ چلیں گے یا نہیں چلیں گے امید کرتا ہوں دوستو کو میرے ایڈیو پسند آئے گی دوستو اگر ایڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کوئی بات ہو کوئی سجیشن ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں دعوم یاد رکھئے نا خیار کیا ٹیک کر اللہ حافظ